بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیا آپ کو اپنے یوٹیوب چینل محفل فول پوائنٹ میں ویلکم کرتے ہوں آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بیف لزانیا کی ریسپی شیئر کریں گے جو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ اس کو رام سے اپنی گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل بزار جیسا بیف لزانیا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اسی ریسپی سے آپ چکل لزانیا بھی بنا سکتے ہیں تو اس کی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اوپر سے بہت زیادہ اس میں چیزی فلیور آئے جو چیز ہم نے اس کی اوپر ڈالی ہے وہ میلٹ ہوگی اس کی لوگ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور اندر سے بہت زیادہ جوسی ہمارا لزانیا تیار ہوئے بہت زیادہ مزیدار ہمارے کچن میں اس لزانیا کی خوشبو پھیلی بھی ہے تو اگر آپ کو ہماری آج کی بیف لزانیا کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر دیں اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے واس فری میں آئے گا تو چلی اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم پانی لیں گے اس کو ہم نے بوائل کیا اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبر سپون آئل کے شامل کیا ایک ٹیبر سپون ہم نے اس میں نمک شامل کیا تو اس طرح سے لزانیا شیڈ ہم پانی میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم بوائل ہونے تک پکائیں گے اچھی طرح سے یہ بوائل ہو جائے پک جائے یہ دیکھیں یہ لزانیا شیڈ پک کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھنڈے پانی میں رکھتیں گے گرم پانی سے ہم اس کو نکال لیں گے چلنی میں سے اور تھنڈے پانی میں رکھتیں گے تاکہ آپ اس میں چپکے نہیں تو ایک کڑائی میں ہم نے دو سے تین ٹیبر سپون آئل لیے اس میں ہم نے ایک سے دو ٹیبر سپون چوب کیا ولسن ڈال دیے اور ایک میڈیم سائز کی ہم نے پیاس چوب کر کے اس میں ڈال دیے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس میں ہم مشین کا بری نکلاوا کیمہ اس میں شامل کریں گے یہ بیو کا کیمہ ہم نے لیے تو موٹک کیمہ اس میں ہم نیڈ ڈال لیں گے اس میں پکنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح سے ہم کیمہ کو فرائی کر لیں گے اور پکا لیں گے پھر ہم اس میں ٹیبر سپون پیسٹ تقریباً ایک کپ ہم نے شامل کی ہے اس کے ساتھ بھی ہم کیمہ کو پکائیں گے کچھ سپائسز اس میں ایڈ کر دیتے ہیں دو ٹیبر سپون ہم یہاں پر چلی فلیکس اس میں شامل کر دیتے ہیں کوٹی وی لال مرچ ہم نے دو ٹیبر سپون شامل کیا ہسپے ضروراً نمک اس میں شامل کریں گے ون ٹیبر سپون ہم اس میں بلیک پیپر پاورڈو شامل کریں گے یہاں پر اورگانو اس نے تھوڑا سا شامل کیا ہم نے خوشبو کے لیے تو ہماری کیمہ میں سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اب اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے کیمہ کا پانی ہم سکا لیں گے کیمہ اچھی طرح سے پاک گیا ہے اب ہم نے یہاں پر دوسری کڑائی لیے اس میں ہم چار سے پان ٹیبر سپون بٹر کے شامل کریں گے بٹر کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنے ہے اس میں تھوڑا سا میدہ ہم شامل کریں گے ایک سے دو ٹیبر سپون میدہ ہم نے لیے میدے کو تھوڑا سا بھونیں گے ہلکی آج پہ یہاں پر ہم وائٹ ساوس تیار کریں تو میدہ ہم نے اچھی طرح سے بھون لیں اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو اس میں دوسری شامل کر دیتے ہیں اس میں چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ ہمارے جو دودھ ہے اس میں گھڑلیاں نہ بنیں دو سے تین کپ ہم نے یہاں پر دوسری شامل کیے اور اب ہم آج کو تیز کر لیں گے یہاں پر تھوڑا سا نمک ہم نے شامل کیے کالی میرچ کا پاؤڈر ہم نے شامل کیے فلیور کے لیے تاکہ ہماری جو وائٹ ساوس ہے وہ بلکل پھیکی نہ ہو تو اس طرح سے وائٹ ساوس ہماری گاڑی ہونے لگ گئے اس کو ہم نیچے اتار لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے تو یہ لزانی شیڑ بھی ہماری اس طرح سے بلکل پرفیکٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلی لیئر میں ہم کیمر ڈالیں گے اس کے بعد ہم لزانیا شیڑ ڈالیں گے اس کے اوپر وائٹ ساوس ڈالیں گے اور اس طرح سے ہم دو لیئر لگائیں گے اس کے اوپر شیڑ رکھیں گے اور شیڑ کے اوپر ہم وائٹ ساوس ڈالیں گے اگر آپ کی پاس چیز بہت زیادہ ہے تو آپ وائٹ ساوس کے اوپر چیز بھی یہاں اندر بھی سپرنکل کر سکتے ہیں ایک لیئر ہم نے لگا دیا اب دوسری لیئر لگائیں گے اب یہ آخری لیئر ہے تو اس کے اوپر ہم وائٹ ساؤس ڈالیں گے اوپر سے ہم اس کے اوپر چیز سے اپنے لزانیا کو کور کر دیں گے جو ہمارے پاس وائٹ ساؤس بچ کی وہ ساری اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور چیز ہے ہمارے پاس یہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کور کر لیتے ہیں اپنے لزانیا شیر کو ایک پائر اس کی ڈش لیئے ہم نے اس میں ہم نے اس کو سیٹ کر لیے یہ ڈش آپ اون میں بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ساری چیز ہم نے رکھ دیئے تھوڑا سا چینی فلیکس ہم نے اوپر سے سپرنکل کیے اور ایگانوٹ تھائی اوپر سے سپرنکل کیے تو ہمارے لزانیا میں سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اب ہم اس کو چھے سے ساٹھ منٹ کے لیے اون میں رکھ دیں گے بہت اچھا ہمارا لزانیا تیار ہو گیا چیز اوپر سے ملٹ ہو گئی ہے بہت مزے کی لزانیا کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو بہت مزے دار ہمارے لزانیا بن کے تیار ہو گیا جو آپ ریسٹورٹ میں کھاتے ہیں بلکل ویسا آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی بیف لزانیا کی ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ہماری چینل پر آپ نئے تو کرنی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں تھینکس فوروچنگ می چینل اللہ حافظ